خیر بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت حکیم العمت موانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان بنایا ان کے معرف و اسرار کو ہم تک منتقل فرمایا اور انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے تصوف کے طریق کو ہم جیسے کمزوروں کے لیے آسان بنا دی آسان بنا دی کہ چلو تم کمزور ہو تمہیں لقمہ بنا کے تمہارے موں میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کر کے دیا تو وہ جو لمبے چوڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے بڑی رمبی چوڑی ریاضتیں کی جاتی تھی ان کے سب کا مقصد کیا تھا اللہ تعالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور مضبوط کرنا تعلق مضبوط کرنا تو میں ان میں سے چند باتوں کا ذکر کر رہا تھا جو آسان راستے بتائیں اس کا ایک حصہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمع میں غالب پچھلے تبارک کو غالباً عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی کسرت یہی بات کہتی ہے نا پچھلے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو دعا مانگو نہیں مانگتے رہو مانگا کرو اور مانگتے رہو کیا معنی کہ ہر وقت تمہارا دل یا تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالی سے کچھ نہ کچھ مانگ رہی ہو یا اللہ مجھے یہ دے دے یا اللہ مجھے یہ دے دے اللہ مجھے دے دے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیسے پیار سے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اگر بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں فَإِنِّ قَرِب اُجْهِمُ دَعْوَةَ الدَّعِ ذَا دَعَان میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے سنتا ہی نہیں اس کو قبول کرتا ہوں اور کیا فرمایا اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَرے مجھے برایا کرو مجھے پکارا کرو مجھ سے مانگا کرو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ دعا کو قبول کروں گا مجھے پکارا کرو مجھے مانگا کرو مجھ سے مانگا کرو اور کیا فرمایا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ اپنے پروردگار کو آجی سے اور آہستہ آہستہ چھپکے چھپکے مانگا کرو یہ کیا فرما دیا چھپکے چھپکے خفیہ کہ اس طرح مانگو کہ دوسرے کو پتا بھی نہ چلے کہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالی جن بندے جو بندے مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالی سے وہ علمیاں کو بہت ہی پسند ہے انہلزین دعون ربهم بالغداتی والشی یریدون وجہ وہ جو پکارتے ہیں اللہ تعالی کو شو و شام پکارتے رہتے ہیں اور پکارنے سے کیا مقصد ہوتا ہے اس کی رضا مندی اس کے کشنوں دی یبتغون وجہ تو کیا معلوم ہوا کہ میرا پروردگار میرا مالک وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے مانگتا ہی رہے مانگتا بن جائے اللہ تعالیٰ کے آگے بس ہاتھ پھیلائے رکھے ہاتھ پھیلائے چاہے ہاتھ واقعی پھیلائے کر اور چاہے چلتے پھرتے چاہے دل سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے مجھ سے میرا پروردگار اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اب تباق سے وقت کب رہ گیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم جیسے ناشناس لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ علمیہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی مانگ رہے ہیں بہت دیر سے فلاں چیز مانگی بہت دیر سے مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی فلاں پتہ چیز مانگی وہ پوری نہیں ہوئی تو یہ دماغ میں بعض اوقات ہم جیسے کمزوروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے مجھے تو یوں لگتا ہے بہت سے جوابات اس کے دیے جاتے ہیں لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ در حقیقت ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ مضبوط تعلق عطب فرمائے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارا کرو مجھے مانگا کرو مجھ سے مانگا کرو یہ تو دعا ایک بہانہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا بندے کو اپنے قریب لانے کے لئے ایک بہانہ ہے ورنہ وہ تو علیم بزاتی صدور ہے اس کو تو ہماری خواہشات کا پتہ ہے ہے کہ نہیں جو دل میں ہمارے خواہش پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو پتہ ہے پھر اس خواہشات کو وہ بھی یہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی خواہش اس کی اس کے حق میں فائدہ مند ہے کون سی خواہش مذہر ہے تو وہ جو خواہش فائدہ مند ہوتی ہے اس کو خود بخود پورا کرتا ہے میرا مالک دعا مانگو یا نہ مانگو یہ جو ہمیں علمی زبان دی ہم نے مانگی تھی آنکھ ہیتی مانگا تھا یا کان دیئے سننے کے لئے وہ علمی سے مانگے تھے کہ یا اللہ مجھے کان دے دینا یہ سارا نظام حضم جو پیٹ کے اندر چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یہ اللہ کھانے حضم کرنے کے لئے مجھے میدہ دینا اور میدے کے بعد جگر میں خون جگر دینا اور جگر سے خون بنانا اور اس طرح دل کو دھڑکانا ہم نے مانگا تھا وہ خود ہماری خواہشات ضروریات سے باخبر ہو کر اس نے اپنے فضل و کرم سے سب کچھ عطا فرما دیا ہمارے مانگے بغیر ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا نہ ہم نے کہا تھا نہ ہم نے کوئی تقاضہ کیا تھا کہ ہمیں ایسی آنکھ دی جائے گا ایسے کان دی جائے گا ایسی زبان دی جائے گا لیکن انہوں نے ہمارے انکہ ہی باتیں بھی سن لی یعنی جو ہماری ضروریات تھیں ہماری خواہشات تھیں پوری کر دیں اپنے فضل و کرم سے اور اب بھی جو ضروریات پیدا ہوتی ہیں ہمارے دل میں تو بعد میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے کہ اس کی فرنا چیز ضرورت ہے اور فرنا چیز اس کی خواہش ہے یہ بھی جانتا ہے کہ کون سے خواہش پورے ہونے کے لائق ہے کون سے خواہش پورے ہونے کے لائق نہیں ہے کون سے خواہش جلدی پوری ہونی چاہیے کون سے خواہش دیر میں پوری ہونی چاہیے وہ سب کچھ جانتا ہے اگر بندہ نہ مانگے تب بھی وہ پورا کرے گا وہ تو پروردگار ہے رحمتِ مجسم ہے تو وہ تو خود بھی پورا کرے گا پھر بھی بندے سے کہتا ہے تو مانگ مجھ سے بندے سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ یہ کیوں تاکہ بندے کا تعلق مجھ سے مضبوط ہو جائے بندے کا تعلق مجھ سے مضبوط ہو بندہ میری طرف متوجہ ہو اور جس طرح میں اس کے قریب ہوں بندہ بھی میرے قریب آئے اور قریب دعا کرنے کے ذریعے جتنا دعا کرے گا انتہاں میرے قریب آئے گا اس لئے تاکید کی گئی ہے دعا کی ادعونی استرجیب لکم اب ایک قبولیت یہ ہے کہ جو ہی تم نے دعا کی ایک کی ہو یا دو کی ہو دعا کرتے ہی تمہارے نامِ عامال میں ایک عجر لکھا گیا ایک سواب لکھا گیا چاہے تم نے دنیا بھی غرض کے لئے مانگا ہو یا اللہ مجھے کھانا دے دے یا اللہ مجھے رزق دے دے یا اللہ مجھے روزکار دے دے یا اللہ مجھے شفا دے دے تو یہ مانگا اپنے لئے اپنی ذاتی ضرورت کے لئے لیکن اس کو اللہ تعالی نے عبادت لکھ لیا سواب اس پر مرتب فرما دیا اب وہ تو خود حکیم الحکماء ہے وہ خود جانتا ہے کہ کونسی چیز دینی ہے اور کونسی چیز اس کے لئے ابھی فائدہ مند نہیں ہے جب ہوگی تو دیں گے جب نہیں ہوگی تو ابھی نہیں دیں گے لیکن فورا قبول کر لیا قبول کرنے کے کیا مانا اس کے سواب بنا دیا لہٰذا کسرت سے دعا کرنا پھر اتفاق سے بات نہ مکمل رہ گئی وقت قتم ہو گیا لیکن اتنی بات کم اتکم دل میں بٹھا لیں کہ دعا کی کسرت چاہے وہ بیٹھ کر اتمنان سے ہاتھ اٹھا کے ہو چاہے چلتے پھرتے ہو لیکن دعا کرنے کا احتمام کسرت سے کرو تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے کے ساتھ تعلق میں مضبوطی انشاءاللہ پیدا ہوگی اور تعلق میں اللہ مضبوط ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں اپنا قرب عطا فرمائیں گے دعا کی کسرت کو معمولی چیز نہ سمجھو چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی سے معمول اللہ تعالیٰ پر حمل سے ہم سب کچھ کی توفیق نہ فرمائیں موسیقی